آج ہم بات کریں گے قدو پر قدو کی فارمنگ اجاز بھائی پیشلے دو تین سال سے کرتے ہیں سال انہوں نے مارکیٹ میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا بیج تیار کیا ہے بلکہ تیار کر رہے ہیں تو ہم بیج کے حوالے سے ان سے بات کریں گے قدو کی جو بیج تیار کرتے ہیں اس کے کیا طریقہ کیا رہا ہے کون سی اس میں احتیاطیں ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ قدو کا بیج اگر تیار کریں گے تو کس لیے ہم تیار کریں گے اس کی ایک نامیس کیا ہے کیا فیزی بیلٹی بنتی ہے اس بارے میں اجاز بھائی بتائیں گے ہمیں جی بہت شکریہ آصف علی واسق صاحب میں آپ کا طے دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا کمتی وقت نکالا اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے پاس تشیب لے آصف صاحب بات یہ ہے کہ قدو کا سیڈ تیار کرنے کے لیے آپ کو تین چار احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ اس کا جو سیڈ پرپس کے لیے جس قدو کو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ مونڈی ہونا چاہیے سٹارٹ میں جو قدو لگتے ہیں آپ ان کو بریک کریں ان کو مارکٹ بیج دیں ان کو مارکٹ نہیں بیجنا سٹارٹ میں جو قدو لگتے ہیں وہ بیل کے ساتھ چھوڑ دیں اس کا بیج جو آپ کا ہیل دی ہوگا دوسرا ہے یہ کہ جب آپ نے اس کو بیل سے کٹنا ہے تو اس وقت اس ڈنڈی کا خیال رکھنا ہے اگر یہ ڈنڈی ڈرائی ہے خوشکو چکی ہے تو پھر سمجھنے اس کے اندر بیج مکمل تیار ہو چکا ہے وہ بیج آپ کا کل کو جرمینیشن بھی اچھی کرے گا اور اس کی شوٹنگ بھی اچھی لگی گی اور بیماریوں کے خلاف بہت مدافق بھی ہوگی یہ ڈنڈی دیکھیں آپ یہ بریکل ٹرائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوسری تیاتی ہے کہ آپ نے اس کو اس جگہ رکھنا ہے کہ جہاں بارش آئے وہاں پہ پانی رکھتے ہیں بارش آئی پانی رکھ گیا وہاں پہ یہ گل جائے گا اور اس کو آپ نے کھولنا اس طرح چاہے جب تک یہ تھوڑا سا اس کا کل اور کافی زیادہ چینج ہوگا مٹیالا کل ہو جائے اس وقت اس کو کھول کے اس کے اندر سے سیڈ نکال کے سیڈ کو آپ نے چوبیس گھنٹوں کے لیے ٹھائے والی جگہ پہ ڈرائی کرنے اگر آپ دیکھنی سن لائٹ میں کریں گے تو اس کی جرمینیشن ایفیکٹ ہو جائے گی متاثر ہو جائے گی کل کو جرمینیشن کام ہوگی اور بیج اپنا تیار کرنے کا یہ فیدہ ہے کہ اگر آپ بیج اپنا تیار کرتے ہیں ایک تو آپ اس کی گرنٹی ہوگی کہ یہ میرے تسلی والا بیج ہے آپ کو اس کے اوپر کنفیزن نہیں ہوگی بیج والا کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ میرے بیج ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جب حاصل کاشت کرنے والے مرلے میں جاتے ہیں بعض طویعی ہوتا ہے کہ فارمر کے پاس انیویسمنٹ ہوتی ہے بعض طویعی نہیں ہوتی لیکن وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کدو کاشت کرنے میں تو پھر جب مارکیٹ میں جاتا ہے اس کو تو پھر جب اس میں ادھار لینا ہے تو ادھار والا بندہ وہاں پہ بول نہیں سکتا اس کی اپنی مدی ہوتی ہے وہ آپ کو جو اٹھا کے دے جو کہہ دے آپ کو ماننا پڑے گا قبول کرنا پڑے اور وہ آپ کا وہ اکنامیکل پرابم بھی ختم ہو جائے گا جب آپ پاس کھر بیج پڑ ہوگا دوسرا جب گھر میں بیج ہوگا تو جو بیج بچے گا آپ اپنے دوستوں کو گفٹ کریں آپ کے دوست اگر ایک بیل بھی ایک گھر لگا لے تو ان کا تین چار پانچ مہینے کا گھر کا سبزی جو ہے وہ تیار ہوگی اور وہ اپنے دوستوں کے بھی دے سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو بیج آپ تیار کریں گے وہ کم فرٹی لیزر اور کم سپریے خاصے تیار ہوگا یہ ہم نے تو الحمدللہ آرگینک طریقے سے تیار کیا ہے نہ اس میں کیمیکل فچڈائی استعمال کیا ہے نہ اس میں کیمیکل سپریے کیا ہے اور ابھی ماشاءاللہ یہ بیج آج ہم نے کٹائی کر لیا ہے کیونکہ یہ بھی بیلیں پرانی ہو چکی ہیں اور اس کو اس میں ٹس کے جلائیں گے تو یہ بیج ہم نے نکال لیا ہے اور ابھی دوس پندرے میں اس کو لگ جائیں گے اور ڈرائی ہوتے پھر انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے اور اس کو محفوظ جگہ کر رکھیں گے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بوری کے اندر رکھنا ہے جو بوری پلاسٹک کی نوع پلاسٹک والی بوری میں آپ کے جو سویڈ ہیں یہ متاثر ہو جاتے ہیں ان کی جرمیلیشیں متاثر ہو جاتی ہیں بہت مہربانی خاصی صاحب